تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے قائد بلاوال بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت کی اور یہاں پر شہرہ کراچھ میں جی جی اس بلی پاکستان پہ آپ لوگوں سے ساتھیں آپ کے سجارات شرکتے ہیں اپنی تکرور شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ سے چند گنٹہ پہلے ہمارے شمال وزرستان کے پشتون تحافظ میں نے انترہ لما عید رحمان وزیر کے سچا رئیسان وزیر جن کو تارگٹس کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے میں اس کی شدید مزمت میں کرتا ہوں اور ہمارے ملکس سیکیورٹی اپریٹس پر یہ وچات ایک دفا پھر ایک سوالیہ نشان ہوتاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے اپریشن کی موجود کیوں کر ایک چھوٹے سے زلے میں اتنے بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجود بھی کی موجود اس طرح کے واقعات ہو رہا ہے تمہیں اس ملک کے حکمرانوں کو وزیر اعظم امران خان صاحب کو اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے کیونکہ موجود کیا ہے میں آج کے دن شہداء کرساز کو ان شہداء کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش تمہاتے میں شہید کیا گیا تھا اس مقصد کے ساتھ اس سوش کے ساتھ کہ شاید شاید یہاں پر بند دباتے کرتے شاید یہاں پر سیاسی کارکنوں کو شہید کرتے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے لیکن ان قوتوں کو ان عامروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں سیاسی نظریات کو دبانا چاہتے تھے آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس کرتی پر قدم بھی نہیں رہ سکتے لیکن جن سیاسی قوتوں کو خاموش کرنے لکھ لیتے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دماؤ کے اور اس طرح کے حد گندے استعمال کیے تھے وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں میرے پاکو سیلہ جنوری کو سیلہ تاریخ کو گرجہ والا میں ایک جلسہ ہوا تھا اس جلسے میں پاکستان کی تین دفعہ منتخب وزیراعظم میہ نواز شریف صاحب نے کچھ خجاب کا اظہار کیا تھا میہ صاحب نے پاکستان کی موجودہ آرمی چیز پر کچھ الزمات لگایا تھے اور وہ الزمات کچھ ممونی الزمات پر ہوتے ہیں اور وہ الزمات کسی عام آدمی کی طرف سے بھی نہیں تھے وہ پاکستان کی تین دفعہ منتخب شدہ وزیراعظم کی طرف سے تھے وہ نہ تو وہ چاہیئے تھا وہ نہ تو وہ چاہیئے تھا کس الزمات کے جواب میں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اگر وہ وزیراعظم ہے اُس ارزامات کے جواب میں وہ اُن کا غرمت دم کرتے ہیں اور تحقیقات کا اعلان کرتے ہیں اور تحقیقات الزمات کے بعد تحقیقات کے لئے اُن کا جو فرمولہ جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے اُن کا فرمولہ یہ ہوتا تھا اور وہ ہم آرز یہ باشن دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب ان غرمات لگتے ہیں تو وہ اُہددار یا حکومت کی جو بھی ہوگا اُن کے ساتھ ہے وہ مستقی ہو جاتے ہیں لیکن یہ قانون پورا آپ نے بدل دیا ہے بجائیے کہ آپ اُن سے اس کی جو کا مطاربہ کرتے ہیں وہ اُعظمات جو لگتے ہیں مجید آئر مصیف پر آپ اُن اُعظمات کی تحتیاط کرتے ہیں آپ اُلٹر رد عمل میں عجیز کرنا شروع کر دیا جوابی وار شروع کر دیا آپ نے اور جوابی وار میں بھی آپ نے کچھ مزید جرنیلتوں انوار کر دیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا اس کی وزارت آپ کو نہیں کی کہ جو اُعظمات لگے اس میں کتنی صداقت ہے آپ نے صرف لیکے دیا تھا کہ فرانی صلی اللہ میں ایک اور جرنیل نے بھی اس طرح کیا تھا تو جوابی وارن خان صاحب ہم آج پھر آپ سے مطاربہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی اُعظمات میں حقیقت ہے یا میں افراد میں جو اُعظمات آپ پر لگائے تھے ان جو افراد پر لگائے تھے ان میں حقیقت ہے ان سب کہ دوسر کا دوسر پانی کا پانی ہو جائے آپ آج ہی اعلان کریں کہ سنت ٹالیس سنتر آج تک جو پس نے آئے اس ملک میں ہم اس کے لئے ایک ٹھوٹ کلیشن بناتے ہیں جو آج پہ ارزام لگائے اس کی بھی تحصیقات کریں جو میاں صاحب پہ ارزاماتا گائے اس کی بھی تحصیقات کریں اور یہ یہ ہمارے پیڈی ایم کے انیشن ڈراف مدی آباد موجود ہے اور یہ ان بابا کے ان سے ودا کا بھی تحصیقات کریں کہ کون کون ان ان کی قتلان میں ملوستہ بابا سے لے کر پر سمر میں جو واقع ہوا تھا وہاں پر جو شو ادا ہوتے اس کی بھی تحصیقات کریں کہ کون اس سے ملوستہ یہ جتنے آنے یہاں پر گزرے ہیں جتنی جنگی یہاں پر گزری ہیں چاہے وہ یوں پھان آئے تھے چاہے زعال حق کا مرشن لائے تھا چاہے پریز مصرف کا آئے تھا یہ فرد کمیشن پھر ان سب ان سب واقعات کے بھی تحتیچات کریں ساتھ ساتھ یہ فرد کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحصیقات کے جو ہمارے پھر سنخواہ وطن پر مسلط کر دی گئی تھی جو ڈولر کی جنگ ہمارے خطے دے مسلط کر دی گئی تھی یہ فرد کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحصیقات کریں کہ اس جنگ میں کس کی ذرمہ یہ اپنی تجاریہ دائی ہے کون کو ان اس سے مستفیض ہویا ہے اور یہ جو ہماری دو نسلے دو نسلوں کونوں نے اس دورت جنگ میں تباہ پر بات کر دیا تھا ان ان کی خون کا بھی پتہ چلا سکے کہ کون اس کی خون کی خون نے ملنسا اور کن کے ملصوبے چلے جسے یہ یہ ہمارا خطہ پچھنے چالیس سال پہ ایک شنر مسلط کر دی گئی تھی اور ایک آگل حمد اکیل دیا گیا تھا جس کے کونسیکنسز پر پرے پاکستان کو دکھتے پہے یہ کیک کمیشن پر ضرد حضب آپریشن اور آپریشن ردل فساد کبھی توڑا اختصاب کرے کہ یہ آپریشن آیا گا شدگرد کے خلاف ہوئے تھے یا یہ آپریشن ہمارے گھرے سے سامان کی چھوڑی کیلئے ہوئے تھے یہ یہ کمیشن یہ کمیشن پر اس عمل اس عمل کیلئے تحتیقات کرے کہ احسان اللہ آسان کہا سے آیا تھا کہا سے آیا تھا کس صدرت میں اس کو پیش کیا گیا تھا کونسے اس پر جرائم کے کونسے اس پر افیار کی کس صرف ہاؤس میں افتو رکھا گیا اور پھر کس کہی کس اسے جانے دیا گیا ہم جب آپ دے خلطے میں دے خلطے میں دے خلطے میں دے خلطے میں باوجی ہوئے تو اسے عمل کے کہ اسے بڑے بڑے افریشن ہوئے دے خلطے میں جانے یہ بھی تو وہ کرتی رہا ہے پھر ایک دفعہ پھر ہمیں ہی استعمال کیا جائے گا ہماری ہانے والے دستوں کو ہی استعمال کیا جائے گا ہمارے بچوں کو ہی استعمال کیا جائے گا ہم لگے ہم لگے شہید کیا جاتا ہے اگر 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 اتنی ہی اتنی ہی یہ چاہتے ہیں میں آج اس سٹیج سے یہ جو ٹروت کمیشن کی میں نے بات کی میں اس میں ایک اور بات بھی اٹھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹروت کمیشن پھر ارمان لونی یہ ٹروت کمیشن پھر نقیب بسود یہ ٹروت کمیشن پھر تاہر داور اور عارف وزیر کہ قتل کی بھی تحقیقات کریں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں فیاسی ورکر قتل کر دیے جاتے ہیں لیکن کوئی تفتیش نہیں تو کچھ تو ہے جس کو چپانے کی کوشش کی جاری ہے ہم اس سٹیج سے یہ واضح اغام دینے شاہتے ہیں کہ نہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے نہ آپ کے بے بنیاد اپیارز ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے میرے ساتھیوں اخلاقی اور انسانی گیاوٹ کے آپ انتہا دیکھیں کہ اور تو جب ہمارے کارکن پر بس نہیں چلا تو ہمارے کارکن کے والدین کو انہوں نے بے بنیاد کیسز میں پسانے کی کوشش کی گئی ہماری ایک رہنما گلالائی اسماعیل کے والدین پر بے بنیاد دیشتگردی کے کیسز بنائے گئے ہیں اور یہ وہی گلالائی اسماعیل تھی جن کو اسی ریاست پاکستان میں چند سال پہلے ایوارڈز سے نوادہ تھا اور جس کے اپریسیشن میں آج کے موجودہ پاکستان کے صدر عارف علیوی کی ٹویٹس بھی موجود ہیں لیکن وہ ٹویٹس اب اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہ لوگی اٹھارن بھی نہیں لے سکتے اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے میں اس موجودہ صحتحال میں اس مومنٹ کو اس مومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے سیویلین سپرومیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا گیا ہے اس سلوک کی روکتام کے لیے بھی اس سلوک کی روکتام کے لیے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے اور یہ پولیٹیکل ورکرز ان کا تعلق پاکستان میں چاہے جس بھی علاقے سے ہو چاہے وہ ہمارے شمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو چاہے وہ گرگت بلتستان کے بابا جان ہو چاہے وہ اوکارہ کے محر ستار ہو چاہے وہ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز ہو یہاں پر اس ملک میں موجودہ حکومت نے ان پر سیاسی نظریات کے بنیاد پر جو بے بنیاد کیسز بنائے ہیں میرے خیال میں یہ اس کی مثال ہمیں عامریت اور بدترین عامریت میں بھی نہیں ملتی اور یہ اس موجودہ حکومت کو میں عامریت سے بدتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک پنچنگ بیک کے لیے ایک مصنوعی وزیراعظم کو بھی آگے بٹایا ہوا ہے حقیقت مفو فیصل کرنے والی قوتیں وہ پاکستان کی فوج اور اس کی ایجنسیاں ہیں میں آخر میں ایک بات انفورس دسپیرنسز بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں ایک قانون ہے ایک قائدہ ہے ایک قائدہ ہے لیکن اس انفورس دسپیرنسز کی صورت میں اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے اس اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے اور آٹھ آٹھ دس دس سال تک یہ ہمارے بے گناہ لوگ پاکستان کی پاکستان آرمی کی انٹرمنٹ سنٹرز میں وہ بغیر کوئی جرم بتائے بغیر کوئی گناہ بتائے بغیر کوئی چارچ شیٹ دیئے وہ آٹھ آٹھ دس دس سال سے غیر قانونی طور پر ان انٹرمنٹ سنٹرز میں پڑے ہوئے ہیں میں امران خان صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹروت کمیشن جس کے بنانے میں آپ کے حمد تو نہیں ہے لیکن یہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم اور یہاں پر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں یہ اس پیچ سے میرے خال میں آج وعدہ کریں گے کہ یہ یہ جب ان کو اقتدار مل گا تو یہ وہ ٹروت کمیشن انساءاللہ ضرور بنائیں گے اور وہ ٹروت کمیشن پھر وہ کوئیٹا کے سڑکوں پر اپنی فریاد کرنی والی اپنی چیخ و فکار کرنی والی حسیبہ کمرانی کہ دو بھائیوں حسن کمرانی اور حضبولہ کمرانی کہ بھائیوں کبھی ضرور پتہ لگائے گی کہ انہوں نے انہوں کس نے اٹھایا اور کس زرم میں اٹھایا اور ان کو کہاں پر رکھا گیا میں آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہمارے تابعہ باتہ میں ایک دفعہ پھر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بھی ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئے دون آئے دن ایکسٹر جوڈیشل کلنگ دھو رہی ہے آئے دن کسٹوڈیل کلنگ دھو رہی ہے کسٹوڈی میں لوگوں کو مارا جاتا ہے پھر نہ کوئی فیار ہے نہ کوئی تحقیقات ہے میں کل وزیرستان سے آئے ہوں سات دن سے ایک درنہ بیٹا ہوا ہے وہ ایک کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف بیٹا ہوا ہے اور وہاں پر بغیر کسی جرم بتائے جو چند لوگوں کو ڈساپیئر کیا گیا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے میں ساتھیوں آج سے اجازت چاہوں گا لیکن آخر میں ایک بات ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستیں اس طرح نہیں چل سکتی ریاستیں وار فرنچائزز کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاستیں جنگی کانٹریکس کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاست چلانے کے لیے ریاست کے شہریوں کو یہ احساس دلانہ ہوگا کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں غلام نہیں ریاست چلانے کے لیے اقتدار عوام کو منتقل کرنا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میری اپنی سوچ کے مطابق یہ کمپنی نہیں چلے گی میں فیس صاحب کے شند اشار صاحب سے اجازت چاہوں گا اب وہی حرف جنون ست کی زباہ تہری ہے یہ شیر میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیانی کے منعات ہم نے رکھی ہے وہ بنیاء وہ بیانیہ پاکستان کی طول و عرض میں پیل چکا ہے اب وہی حرف جنون ست کی زباہ تہری ہے جو بچن نکلی ہے وہ بات کہاں تہری ہے ہم نے جو طرز پغا کی ہے کفص میں اجاز فیس گلشن میں وہی طرز بیان تہری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ